اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج بارہ دسمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نزولی کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ذرائع کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بالاخر امریکہ افغانستان کے طالبان حکومت کے سامنے سرنڈر ہونے جا رہا ہے امریکہ نے افغانستان کے اندر سفارت خانہ کھولنے کے لیے فیصلہ کر لیے ہیں تازہ ترین ڈیولیمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور ذرائع کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ طالبان کے سامنے سرنڈر ہو گیا ہے اور طالبان کی شرائط پر امریکہ نے کابل میں سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ کر لیے ہے اس حوالے سے تمام حتمی جو بات چیت ہے وہ طالبان حکومت کے ساتھ ہو چکی ہیں اور طالبان نے بھی امریکہ کو اپنی شرائط سے آگاہ کر دیے ہیں کہ وہ کن شرائط پر کابل میں امریکہ سفارت خانہ رکھ سکتے ہیں رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنی فوجیں بھی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے رکھے گا جی ہاں یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ امریکہ افغانستان کے دار الحکومت کابل میں اپنی امبیسی کھولنے جا رہا ہے سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے اور یہی نہیں بلکہ اپنی امبیسی اور سفارت خانے کی حفاظت کے لیے امریکہ کی فوجیں بھی ہوں گی اس وقت امریکہ کا افغانستان کی اندر جو ایک طرح سے بنکر نوما سفارت خانہ ہے کابل میں وہ موجود ہے جب طالبان کی حکومت آئی تھی امریکہ نے اپنے سفارت خانے کی بلڈنگ کو خالی کر دیا تھا اور اس وقت افغان طالبان نے امریکی سفارت خانے کے سامنے جو دیوار تھی اس پر امارت اسلامی کا جھنڈا بھی بنا دیا تھا اور امریکہ کا چونکہ یہ سفارت خانہ ہے اور امریکہ کی ملکیت ہے اور امریکہ نے یہاں پر پیسہ لگایا ہوئے ہیں تو طالبان نے اس سفارت خانے پر قبضہ نہیں کیا تاہم یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکی سفارت خانے کے دیوار پر طالبان کا جھنڈا ضرور لگایا گیا تھا جس سے ڈانلڈ ٹرم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی امریکیوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اب یہ جو سفارت خانہ بند پڑا ہے اس کو امریکیوں نے کھولنے کا فیصلہ کی ہے اس سلسلے میں جو مختلف ہے ذرائع سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں افغان طالبان اور امریکی اہدداروں کے درمیان ان ملاقاتوں میں امریکی سفارت خانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ دوہا کے اندر ڈیڑھ ماہ پہلے امریکہ کی سی آئی اے اور امریکہ کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے کچھ حکام کی طالبان کی وزارت خارجہ اور طالبان کی جو انٹلیجنس چیف ہیں ملہ عبدالحق وسیق ان کے درمیان ملاقات ہوئی تھی اور یہ قدر کی سالسی میں ہوئی تھی اور دوسری ملاقات پانچھے دن پہلے یو اے اے کے اندر ابو زہبی میں ہوئی ہے جب امریکہ کے مندوب براہ افغانستان تھومس فیس نے طالبان کے وزیر دفاع ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکب مجاہد سے ملاقات کی تھی ان دو ملاقاتوں کے اندر امریکہ نے طالبان سے گیرنٹی مانگی ہے زمانت مانگی ہے طالبان نے امریکہ کو گیرنٹی دے دی ہے کہ آپ کو تحفظ دیں گے آپ کی حفاظت اور آپ کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ داری ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں جو انٹلیجنس معلومات کا تبادلہ ہے وہ بھی کریں گے اور آپ کی جو سفارتی موجودگی ہے ہمارے لیے ہماری طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے امریکہ نے کہا کہ ہم اپنی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے اپنی فوج رکھیں گے افغان طالبان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی فوج رکھ سکتے ہیں لیکن یہ فوج صرف اور صرف ہے سفارت خانے تک محدود ہوگی اور سفارت خانے سے باہر کی جو سیکیورٹی ہے وہ افغان طالبان سنبھالیں گے امریکی فوج اور طالبان کی فوج کے درمیان اس سلسلے میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی باتچیت ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگا ایسا نہیں ہے ماسی کی طرح کہ امریکہ کابل میں اپنے فوجی بھیجے سفارت خانے کی غر سے اور وہ فوجی کابل کے اندر امریکہ کے خفیہ مشن کو پورا کرتے رہیں یہاں باغیوں کو شدت پسندوں کو یا کسی اور گروہ کو مدد دیں یا ان کو سپورٹ کیا تو یہ بھی ایک طرح سے جرم تصور ہوگا سفارتی عداب کی ریایت کرنا ہوگی اب اس سلسلے میں یہ جو سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے بعض ذرائق کی جانب سے کہ اگلے سال کے پہلے مہینے میں یعنی دوہزار تیس کے پہلے مہینے میں امریکہ بقاعدہ سفارت خانہ کھول سکتا ہے تو یہ سولہ سترہ مہینے کی طالبان حکومت کے بعد یہ امریکہ کی افغانستان میں موجود کی ہوگی اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں امریکہ کو طالبان نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں ہمارے ملک کے اندر سفارتی ذمہ داریاں سبھالیں ہمارے طرف سے آپ کی ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے طالبان کے جو وزیر داخلے ہیں خلیفہ سراجدین حکانی وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں تو یہ بہت بڑی development ہے کہ امریکہ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا یا افغانستان میں امریکہ موجود نہ ہوا تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ امریکہ کا جو حریف ہے چائنہ اور رشیا یہ دونوں حریف امریکہ کے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا کر افغانستان میں پاپولر ہو رہے ہیں اربون ڈالر کے ٹھیکے حاصل کر رہے ہیں اربون ڈالر کے سمجھوتے کر رہے ہیں تو ایسے میں امریکہ کا یہاں پر نہ ہونا یہ امریکہ کے لیے ہی نقصان دے ہیں چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی تھیں امریکہ کے تنگ ٹینگ سے امریکہ کے دانشور امریکہ کے تجزیہ کار سابق ریٹائر فوجی اور افغانستان کے حوالے سے کام کرنے والے امریکی حکام کئی مرتبہ یہ مختلف بیانات کے اندر مختلف انٹریوز کے اندر رپورٹوں کے اندر اور میڈیا پر یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان میں نہیں ہوگا تو یہ نقصان امریکہ کا ہوگا طالبان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ چائنہ اور روس ہے افغانستان جو کہ تیز خرب ڈالر کی مادنیاں سے مالا مال ہے اس میں اپنی پریزنس رکھے گا اور اپنا انفلنس بڑھائے گا جس سے امریکہ کو نقصان ہوگا تو اس لیے امریکہ کو مشورہ دیا گیا تھا تو اب امریکہ کی وزارت خارجہ پینٹاگونس یا یہ وغیرہ نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ انگیج کیا جائے اور سفارت خانہ کھولا جائے اب یہاں پر ایک اور جو سوال ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جہاں امریکہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات شروع کر کے سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے تو دوسری طرف کیا طالبان کو بھی امریکہ اپنے ملک میں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دے گا یعنی طالبان کے پگڑیوں والے جو رہنما ہیں کیا وہ امریکہ کے اندر جائیں گے امریکہ کے سرزمین پر قدم رکھیں گے کیا امریکہ افغانستان کے جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں کیا اس کی ذمہ داریاں طالبان کو سمالنے دے گا تو اس حوالے سے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں تو امریکہ افغانستان آئے گا یعنی پہلے مرحلے میں امریکہ افغانستان آئے گا اور اپنا سفارت خانہ کھولے گا اور پھر جب امریکہ مطمئن ہو جائے گا اور طالبان اور امریکہ کے درمیان جو باتچیت کا مرحلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا تو پھر اگلے مرحلے میں طالبان بھی امریکہ جائیں گے اور طالبان بقائدہ اپنی ایمبیسی کا کنٹول سنبھالیں گے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان کی ایمبیسی میں طالبان کا اثر رسوخ وہاں بند کر رکھا ہے اور وہاں پر طالبان کو موجود وہاں پر طالبان کو سفارت خانہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ کسی حد تک وہ سفارت خانہ ایکٹیو ہے لیکن وہ سابق حکومت کے جو لوگ ہیں وہی ہیں لیکن موجودہ طالبان کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے کوئی سفارتکار یا سفارتی عملہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس لیے متوقع یہ ہے کہ پہلے امریکہ افغانستان میں اپنی سفارت خانہ کھولے گا سفارتی ذمہ داریاں شروع کرے گا پھر اگلے مرحلے میں افغان طالبان بھی امریکہ جائیں گے اور واشنگٹن میں اپنا سفارت خانہ کھولیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ڈیویلمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکہ کے اندر طالبان کی سفارت خانہ کھولے گا تو باقی یورپی ملکوں میں بھی کھولے گا یورپ کے تنتالیس ملک ہیں تنتالیس ملکوں میں سے کسی بھی یورپی ملک کے اندر طالبان کو ابھی تک سفارت خانہ کی ذمہ داریاں سبھالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اگرچہ برطانیہ نے رضمندی ظاہر کی تھی جرمنی نے ظاہر کی تھی نوروے ڈنمارک نے ظاہر کی تھی کہ ہم طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں طالبان کی سفارتی موجودگی ہمارے لئے اچھا ہوگا تاہم یہ جو یورپی ریاستیں ہیں یہ دوہا کے اندر قطر میں جو طالبان کا سیاسی دفتر ہے اس کے ساتھ مل کر یہ ڈیل کرتی ہیں اور وہاں پر ان کی جو رابطے ہیں وہ جاری رہتے ہیں تو مستقبل میں یورپ کے تنتالیس ملکوں کے اندر بھی طالبان اپنے سفارت خانہ کھول سکتے ہیں اور پھر اس سے بھی بڑی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر طالبان کی پریزنس ہوگی یعنی طالبان جو پچھلے سترہ مہینوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مستقل جو مندوب کی سیٹ ہے وہ طالبان کو دی جائے اور طالبان کے حوالے کی جائے طالبان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر اپنی نمائندگی چاہتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سحیل شاہین جو افغان طالبان کے سابق ترجمان بھی ہیں ان کو افغانستان کی افغانستان کے لیے طالبان نے بقائدہ منتخب جو ریپریزنٹیٹیو ہے اقوام متحدہ کے لیے وہ نامزد بھی کر رکھا ہے تو وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سمبھا لیں گے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ افغان طالبان جو سفارتکاری ہے اس میں بڑا پوزیٹیو رول پھلے کر رہے ہیں اور دنیا کو قائل کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک اور جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان آتا ہے تو کیا اس سے چائنہ اور طالبان اور روس اور طالبان کے تعلقات پر کوئی فرق پڑے گا یقینا نہیں پڑے گا کیونکہ طالبان نے چائنہ کو بتا رکھا ہے روس کو بتا رکھا ہے کہ ہماری اور آپ کی جو دوستی ہے وہ کسی اور کی دشمنی کے حوالے سے نہیں ہے اور نہ ہی ہماری کسی اور سے دوستی وہ آپ کی دشمنی کے خلاف ہے لہٰذا ہم آپ کے ساتھ الگ سے تعلقات رکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ الگ سے تعلقات اور ہمارے مساوی تعلقات ہوں گے اپنے اپنے فائدے اور انٹرسٹ کے لیے ہوں گے افغانستان کے حوالے سے اب تک یہ بڑی ڈیویلیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے لازمی فالو کرلیں اب تک یہ لیتنہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ